شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسول کریم اما بات فاؤز باللہیم نشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لک ذکرک امنت باللہی صدق اللہ العظیم وصدق رسول کریم علمین ان اللہ وملائی قطعوی صلونا لنبی یا اجہالذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمہ اے شہنشائی مدینہ الصلاة والسلام 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 ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشاہ السلات والسلام میں مسننی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ میں سننی ہوں میں مسننی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلات والسلام باوازیب لنگ صلات والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ ولا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلات والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ ولا آلکہ و صحابکہ یا رحمت اللہ جڑی پردے درود حضورتے انتائیں حضوریاں ہوں دیا نے جڑی پردے درود حضورتے انتائیں حضوریاں ہوں دیا نے ایسے سونے دھا قرب نصیب ہوں دا فر قدی نہ دوریاں ہوں دیا نے تجد پڑیے درود حضورتے دور کل مجبوریاں ہوں دیا نے قسم ربدی صاحیم درود پڑیاں اساسار یا پوریاں ہوں دیا نے بابا عزبالاند صلات والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ ولا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلات والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ ولا آلکہ و صحابکہ یا رحمت اللہ مقتصر سے میری کہانی ہے نہایت مقتصر سے میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے وہ ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہ ہی میری زندگانی ہے اور ناتے میں حبوب دعور سند ہو گئی فردیسیاں میری مسترد ہو گئی مسعاصی بھی اگوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی جہاں بھی ہو دو وہی سے صدا ہونے میرے آقا سنتے ہیں سریعینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں قربان جاؤں میں ان کی رحمت اللہ لالامینی پہ پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اور مظفر میں جب کسی محفل میں ان کی نات پڑھتا ہوں میرا یقین ہے وہ میری نات کے اشار سنتے ہیں حضر جی یہ نہیں بکھنا کہ بندے تھوڑے بیٹھے ہیں یا کوئی رکیب اس دے آلے دوالے نہ کھاوے نہ پیوے نہ مختاج بخدا نہ ڈیرر یارور کو تنگی نہ دکھدا سنے نہ اوگانے تے نہ اوشیر پردہ نہ نظمہ نہ غزلہ دی پوڑی ہو چڑدہ نہ شہرہن ویچے جا کے خریداری کردہ نہ اوڈیپو کھنڈاں تے تقسیم کردہ نہ اولاد نہ شادی نہ ازدہ کو جیئے پر سانو دسو ساڈرہ بگردہ کیئے اہی عرف آخری اہی اعتطامیں اور سون محمد پردہ دروت و سلامیں بابا عزب الاندر صلات و السلام علیکی یا سید یا رسول اللہ وَلَا آلِقَا وَصَحَابِكَ یا رحمت اللہ علیہ طرف کرواندہ تے بلکل ہی ٹیم نہیں میں ایک مصرے دے اندر ہی مکمل کر دیاں گا سٹیج والے انو تسی جان دے ہو امران بھائی سٹیج والے انو تسی جان دے ہو سٹیج والے تنو جان دے نہیں سنو سارے انو مدینی علی جان دے نہیں اللہ کریم ساتھی اس محفل اپنی عظیم بار گیا دے اندر قبول و منظور عطا فرمائے تلاوت کے لئے میں ملتمز ہوں جناب محترم بھائی محمد وقاس کریمی صاحب سے ملتمز ہوں اللہ کے پاک کلام سے اس محفل کا آغاز کریں ناری تقبیر ماشاءاللہ ناری تقبیر ناری رسالت ناری تحقیم ناری حیدری تاجدار ختم نبوت ناری تقبیر ناری تغیری ناری تقبیر ناری تقبیر اکران شروع ناری تارید ناری تبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب المشریقین و رب المظریبین رب المشریقین فبایج آلائی رب بیکما تکذبا مرجا البحرینی التاقیام بین اوما برزق لا يبغی فب ایجی آلا ربکم تکطبا ربکم تکطبا ربکم تکطبا فب ایجی آلا ربکم تکنذبا وله الجوان المنشآت فب ایجی آلا ربکم تکنذبا صدق اللہ العظيم اندفہ دو شیئر ناشید سے پڑھنے نے زرہ محول بھی کرم ہو جاوے تے محفول بھی بار انک بانجائے محبت نال جین میں پہلے پائی نا انہیں کہا نا کہ اے نیے کھنا کہ بندے تھوڑے ہیں تے چلو چوپی رہیے تے خیر صلی اللہ ہے اسی الحمدللہ جو پڑے ہیں نا اسے مطافق سٹیج ممبر اس چیز دا تقاضہ کرتا ہے کہ جیڑی گالکت کیتی جاوے حق کیتی جاوے آپ نے کو لوسی گالے نہیں کر دے نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ انسان تے انسان رہ گیا ربطِ ملائکہ بھی ذکر دی محفل میں چاہ کے بیٹھ دی تے اپنی اپنی حاضری لگوانا مقصود ہے جتنا بھی ہو جائے جی میں بھی ہو جائے اللہ تے اللہ تے سنے محبوبتہ ذکر ہو جائے محبت دینا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ کہا یا حبیب اللہ ایک کر ہی حیران ہو کہ نہیں خوش ہو کہ پڑھو ہاں صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ کہا یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی حسین و جمعیل نادخہ بیٹھے ہیں کسی تعرف دے محتاج نہیں بھائی مران صاحب آئے ہیں دوسرے محترم آئے ہیں ماشاءاللہ بڑا سونا انداز ہے یہ اللہ دیتا ہے کہ آقا کریم دی سنا خانی حسین 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 در حسین انداز نال حضور دی بار کا بیٹھ پیش کر دے تے کوئی بھی عاشق رسول ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ دی سنا خانی کرے تے بابا جی حق باندیا کہ چپ نہ روے باقی کر لوے سبحان اللہ کہنی تے سب نوان دیئے ہاتھ شکے بولو سبحان اللہ بابا یاری دیوانے دا بابا یاری دیوانے دا او جوڑے بیخان شانوں حسین میدنانے دا انجو شیر مار کے نہیں بابا چو کس باندیا جوڑی بیخان شانوں حسنِ مدنانِ بَا تَعْبَا وَلْمُمَا يَا تَعْبَا وَلْمُمَا يَا میں نے تقریباً نودہ سال ہو گئے تھے خطاب میں اس تو دہ سال تو عرصہ پہلے شیش مال بان دینا میری عدودار شریف اسی بھی ناشی پڑھنا ہے اسو جیسی کئی طریقے تو آڑے تو بھی سکھیں اللہ سلام مدرکھیں تَعْبَا وَلْمُمَا يَا اکی سوڑا تو لگنے بجا فے روی تو مائی ایک سوڑا تو لگنے دو جا فے روی تو مائی پڑھے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حبیب جید آدین ہا شروع دے سوال ہونگے ہمیں ساتھ آمینہ دے لال ہونگے جی پڑھ لو جی دو دین ہشروع دے سوال ہونگے ہمیں ساتھ آمینہ دے لال ہونگے آگشے اوچے دے سدا پڑھ دے درود نبی دے اوچے دے سدا پڑھ دے درود نبی دے اوچے جن تاج مصطفیٰ دے جن تاج مصطفیٰ دے نال ہونگے جن تاج مصطفیٰ دے نال ہونگے ہمیں ساتھ آمینہ دے لال ہونگے ہمیں ساتھ آمینہ دے لال ہونگے ماشاءاللہ یہ تھے بھائی محمد وقاس جو اقا جانے کے حضور نظرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بھائی دی تلاوہ سن کے ناس سن کے جس بند دی اقا چنور تو دل چے سرور پیدا ہوئے حضر اقا جی کے اقینا سبحان اللہ ماشاءاللہ حضر صاحب علامہ صاحب تلاوہ تے قرآن کریم کار رہے سی تو میرے دل دے اندر خیال آ رہے سی میرے مرشد کریم پیر سے یہ جماعت علی شاہ صاحب معدسی علی پوری رحمت اللہ تعالی جو دو قرآن کریم نو جلایا گیا نا کسہ مقتصر جو دو قرآن کریم نو جلایا گیا آپ نے محجد علی پور سیطان شریف دے اندر آپ نے حافظ قرآن سارے کٹھے کی تے آپ نے فرمایا قرآن دی تلاوہ سناؤ جو دو قرآن دی تلاوہ سنائی گئی آپ نے اس دوبارہ تریخی خطاب دیتا آپ نے فرمایا کٹھے ہو تسی قرآن کریم جلا دے سکتے ہو لیکن مسلمانہ دے دینا جو کڑ نہیں سکتے کیونکہ قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں ترحمت آندہ حساب کوئی نہیں ناز سارے ہی جہان سونا پر عربی جاندہ جواب کوئی نہیں کیونکہ سب سلطین عالم اپنی جگہ ہیں تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی ہیں اسمانی کتابیں لیکن محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے بدلتی رہی ہیں اسمانی کتابیں لیکن محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے اور کاری محمد نعیم کردیزی سا فرمایا کیوں نہ کما بلگل اولاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسن جمیع خسال ہی مقدرہ والا بولے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ وال ہی کیونکہ تُو ہے عدود فکر سے مابرہ بلگل اولاب کمال ہی اے تیری ذات جمال Assayna کشفت دجاب جمال ہی اے تیرا جمال خدا نماء حسن جمیع خسال ہی اے تو میرے زکر و فکر کا اثرہ مقدرہ والا بولے سلو علیہ سلو علیہ وال ہی بلگل اولاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسن جمیع خسال ہی سلو علیہ وال ہی یہی اشار جب حضور شیخ سعادی شرازی نے لکھے بلگ الولاب کمال ہی کشفت جعب جمال ہی حسن جمعیو خسال ہی ایک ور ہی لکھیا نہیں آیا دو ور ہی لکھیا نہیں آیا کئی ور ہی لکھیا نہیں آیا ہزار ور ہی لکھیا نہیں آیا لکھ دے لکھ دے اکھ لگی مدینہ لے نبیدہ زورویا آپ نے فرمایا سعادی وہ لکھ کہنے کے بلگ الولاب کمال ہی کشفت جعب جمال ہی حسن جمعیو خسال ہی حضور اکھے کی لکھا آپ نے فرمایا سعادی لکھ دے سلو علیہ سلو علیہ سلو علیہ وال ہی بلگ الولاب کمال ہی کشفت جعب جمال ہی حسن جمعیو خسال ہی سلو علیہ وال ہی کیونکہ انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز دیوانوں کو سکھائے نہیں جاتے قانون محبت کے پڑھائے نہیں جاتے سرکار کی مرضی ہے جسے چاہے بلالیں سب لوگ کی میفل میں بلائے نہیں جاتے وہ جڑا بندہ اپنی مرضی اپنے کہن آیا ہے اوہ والا بندہ ہاتھ تھلے رکھے گا تو جڑا مران بھائی آیا میرے حضور دی مرضی نہ لے دونوں بعد اچھاک کہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ حافظ محمد حفیظ صاحب سے ملتمیزوں آقا جاندی کے حضور نظرات نہیں عقیدت پیش کرنے کی سادت حاصل کریں سونڈ والے بھائی عباس بھائی اللہ کریم انہ دیکھا رو بار دی اندر دن دھگنی را چھگنی ترقی کرن دی تفیقہ تا فرمائے روڑیاں جڑی ہیں چکوالدیاں نے بندہ پہلی نیوڑی چک کریں نا تے واقعی بندہ نو مٹھاس حیسی مل دیئے بندہ کندائے کہ واقعی ہی جو نامیلی چکوالدیاں روڑیاں نے بائی دا سونڈ بھی چکوالدی روڑی ترہ مٹھائے اللہ کریم آپنوں سلامت رکھے عباد رکھے جتو جتو اباب آئے آپ تمام اباب دناتو میں واقع نہیں لیکن میرا عقیدہ آئے بھے کہ جنہ دی محفل چاہے بیٹھے ہو وہ زہرہ دا بابا حسنین دا نانا تاڑی ناماتو بھی واقع فے تاڑی حالہ تو بھی واقع فے بندگنی راچگنی سب نترکی کرندی تفیق اطاف فرمائے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام میرے دوستوں کو السلام علیکم ماشاءاللہ بہت ہی پیاری محفظ سجی ہے اللہ تعالیٰ صاحب دا آنا قبول امدر فرمائے مقصر حاضریے کوئی زبان خموش نہ رہے سارے نے مل کے دروتے پا پڑھنا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وصلہ ملے کا یا حبیب اللہ دروتے پاک اس یقین سے پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں سرکار سنتے ہیں کوئی زبان خموش نہ رہے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا وصلہ ملے کا یا حبیب اللہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں پتہ یا پنوہا لاندہ تیم دیانو گل لونا ہندہ کم لج پالا دا من دیانو گل لونا ہندہ کم لج پالا دا تے قسمت نو جگہوں دینے قسمت قسمت نو جگہوں دینے جیڑ میرے آقا دا ملا د منوں دینے جیڑ میرے سونے دا ملا د منوں دینے تے اوہی محبت نہ پڑنگے سلالہ علیکہ یا یا رسول اللہ وَسَلْا مُلَيْكَ یا حَبِبِ اللَّا ایک من اکبت کے دو تین شاعر ایک ناعت کے دو شاعر اس طرح جازت تیرا بھوا جو پر جاندینے تیرا بھوا جو پر جاندینے میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا تیرا بھوا جو پر جاندینے ککھا مانگے اور الجاندینے تیرا بھوا جو پر جاندینے ککھا مانگے ککھا مانگے اور جاندینے صدقے تیرے نام دے مولا صدقے تیرے نام دے مولا بند جندرے بھی کھل جاندینے بند جندرے بھی کھل جاندینے اور جدوی اپنے عمل میں بیکھا جدوی اپنے عمل میں بیکھا شرم نہ شرم نہ اتھرو بل جاندینے شرم نہ اتھرو بل جاندینے جاندینے اور جناد من منوچ میں میں آجاوے دگو انا دے مل جاندینے ککھا مانگے اور جاندینے ماشاءاللہ ناری تکبیر ناری تکبیر ناری تکبیر لبائک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو حضرت علامہ مولانا حقب صاحب جتی ہے ماشاءاللہ تاجدار ختم نبو زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد بس میرے مولا تری حمد و سنا کمیں مول پواد نائے میرے مولا کہتے موسانو جلوہ بھی کھاندہ ہی نہیں اب آپ تی توجہ میری طرف ہو جائے بس میرے مولا تری حمد و سنا کمیں کو کر سکتا ہے تو تے مٹی کی نور سماد نائے دین سورج نال کرے روشن رات تاریا نال سجا دے نائے اور دیوے شاہ نشائیاں پھڑ کے مگتیانو جو دو نظر کرم دی باد نائے دین لال یکوت ایک پاسے ایک ایک ٹی مل تو باد نائے میرے مولا کہتے موسانو جلوہ بھی کھاندہ ہی نہیں حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھے تو مسلح بنتا ہے آمنہ جلال قدم رکھے تو عرش بھی عرش مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھے تو مسلح بنتا ہے آمنہ جلال قدم رکھے تو عرش بھی عرش مولا بنتا ہے مجسا 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 پہار پہ جائیں تو توہیں دور بنتا ہے بس میرے مولا تری ہمد سنا کیوں کو کر سکتا ہے تو تمتی چو نور سما دینا دن سورت نال کرے روشن رات تاریا نال سجا دینا بس میرے مولا تری ہمد سنا کیوں کو کر سکتا ہے تو تمتی چو نور سما دینا حضرت وقار آپ کی سماغتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اس طرح سے نواز رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سما رکھا ہے میری مراج جناب محترم جناب محترم بھائی محمد عمران حاجی عمران صاحب سے ملتمیزوں آقا جان کے حضور نظرانہیں عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے ناری تکبیل میرے مولا جیڑا تیرے نانو بلند کرے اور مقدر بلند کردے ناری تکبیل ناری رسالت ناری تحقیل ناری حضاری ناری رسالت حضور اجازت عوضباللہ مشہدارو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ماشاءاللہ پندال دے وچھ کافی تدارنا دوستہ با بیٹھے نہیں بزرگوی نہیں نوجوان بھی نہیں تو میں سلام پیش کی تحت وڑی جناب دی تو آواز بہت کام آئی ہے سلام علیکم خالق کائنات خالق کائنات پاڑے سب دا یہ تھی کٹھا ہونا قبلہ حضرت اللہ ماما مولانا عمد نئی رضا گردیزی سابدہ اس محفل نو سجانا ساڑھ سارے دا کٹھا ہونا خالق کائنات اپنی پاک خور و بلند برگو دے وچھ قبول و مقبول فرما کے ساڑھ اس کاوش نو اپنی پاک بلند قبول و مقبول فرمائے ہوئے جڑائنا رہیں اس کوشش نو اس کام نو لائے کے ٹوری نے خالق کائنات غیبی امداد عطا فرمائے اور توسان لوگ کامی اس دنے وچھ بڑھ چڑھ کر جڑینا حصہ لین ہے آؤ بابا زبالن جتنا میں حکم ہوئے حضرت صاحب اللہ انشاءاللہ اس حکم دی تعمیل ہوئے گی تے انشاءاللہ اس تو پڑنی ہوئے گا انشاءاللہ کامی ہوئے گا بابا زبالن درود پاک دے نظران نا شکیر نہ پڑھنے ساڑھا پڑھا درود دنیا اور حشر دن در ساڑھے سارے کام مہارے بابا زبالن پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ وسلم یا حبیب اللہ کہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طبعانی میں کہ ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طبعانی میں جس کی قشتی ہو محمد کی نگے پانی میں جس کی قشتی ہو محمد کی نگے پانی میں کہ زلد اس خاک کی تاب دا ستارے ہوں گے جس جگہ آپ میں نالینے اتارے ہوں گے آؤ بیٹھا بیٹھا سب ہوتے ہوتے مل کی انشاءاللہ باوز بلندرو دے پاک نظر آنا پیش گرنے اللہم سلی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی سیدنا و مولانا محمد با اللہ سیدنا علیج و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و آلہ آلہ و صحبہ و آباد و سلی اللہ ہم سلی سیدنا و مولانا محمد پڑھئے اگر درود تو پڑھئے اگر درود تو ملتا سواب ہے پڑھئے اگر درود تو ملتا سواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہ اللہم سلی اللہم سلی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی اللہم سلی سیدنا و مولانا محمد اللہم 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 سلی سیدنا و مولانا محمد اللہم سلی اللہم سلی سبحان اللہم کہیے سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے کریں سبحان اللہ سبحان اللہ کتاب والے آگل تیرے ات مکنی او سون آگل تیرے ات مکنی کتاب بابا آگل تیرے ات مکنی سون آگل تیرے ات مکنی ولیاں میں ہون آئے نبیاں میں ہون آئے نبیاں میں ہون آئے تھے ولیاں میں ہون آئے ساری خدا ہی تیرے دو ات جھ نبیاں مکنی تیبا والے آگل تیرے ات مکنی سون آگل تیرے ات مکنی 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 تیرے مکنی مکنی سون آگل تیرے ات مکنی 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 Мы نبی ہم یں سوڑے دے چھوڑایا ساڈی جانو یو تو چھوٹنی تیبا والے آگل تیرے یو تو مکڑی سوڑا گل تیرے یو تو مکڑی با سلی اللہ زندہ با سلی اللہ زندہ با سلی اللہ لبائی لبائی کی آرشون اللہ لبائی لبائی کی آرشون تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات نبائک 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 یا رسول اللہ تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات تاجدارِ ختمِ نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت زندہ بار نہ پرناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے نہ پرناتے پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بار تاجدار ختم نبوت زندہ بار بتلا دو گوستاخ نبی کو قیرت مسلم زندہ ہے نارا رسالہ رسالہ بتلا دو گوستاخ نبی کو قیرت سننی زندہ ہے حضور پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بار 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 زندہ بات زندہ بات ایک عرض گزار ہوں اے مولا ایک روز ہمیں مر جانا ہے جس بندہ تاکیتہ یہ میں مر جاماں مٹی دن در چلے جاماں منو میرے حضورتہ دی دار ہو جائے ایک وقت ذرا گاجی کے دیا کہنا سوان اللہ ایک عرض گزار ہوں اے مولا ایک روز ہمیں مر جانا ہے ایک عرض گزار ہوں اے مولا ایک روز ہمیں مر جانا ہے یہ دنیا ایک سرائی ہے مر کے قبر میں جانا ہے اور جب تک جان سلامت ہے ہو ورد زبان سبحان اللہ ہر سانس پکارے لا الہ ہر درکن بولے اللہ میں کم تر ہوں ایک ذرہ ہوں تو عرفہ ہے تو والا ہے تو میرے ذہن پہ حاوی ہے تو میری سوز سے بالا ہے سب رنگ ہتیری قدرت کے ہر چیز کو حسن میں ڈالا ہے ایک بجلی روشن روشن ہے ایک بادل کالا کالا ہے میں تیرا بندہ آسی ہوں تو مالک رحمت والا ہے جن جان امانت ہے تیری مجھے تو نے ہی تو پالا ہے بس اس کے صدقے بس اس کے صدقے بس اس کے صدقے رکھ لاز میری جو کالی ظلفوں والا ہے بس اس کے صدقے رکھ لاز میری جو کالی ظلفوں والا ہے کیونکہ بندے سے تیری ہم خدایہ محال ہے کچھ کہ سکو زبان سے میری کیا مجال ہے واحد ہے لمیہ لد ہے خداپنی مثال ہے جس کا جواب ہو نہ سکے وہ ایک سوال ہے روحِ ارد عظیم خال کر دو سماح ہے تو یہ بات تیشدہ ہے کہ بے شاہ خدا ہے تو حضرت بکار آپ کی سماکتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں میری کسی بھی تافری جملے کے مقتاج نہیں جناب محترم داتا گنگری لہور سے تشریف فرمائے ہوئے ہمارے بائی جناب محترم بائی محمد عباس علی انجم صاحب سے ملتمیزوں اپنے خونصورت خطاب زشان سے ہمارے کلو ازان کو منور کر دیں تاجدارِ ختمِ نبو لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ تاجدارِ ختمِ نبو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں لہوروں نہیں آیا میں اتھو ہی آیا فلیکس تے چونکہ تو انہوں سمجھانا پہ گا اس چیزنو پہلے تُسے سمجھو چونکہ ایک ذمہ داری ہے جدہ نال ہونا ذکر کیتا ہے میری یہ نال ارائش ہے باقی ہو سکتا تُسے بھی بارو آئے ہو میں اتھو ہی آئے ہو اس واسطے کئی بندے آنے کچھ بندے بلانے ہو ونہ تے مختلف جملے لکھ دینے مختلف جناب القاب دینال یاد کر دینے والا پون دینے تے بابے نے ساڑھے والا کڑ دیتے اس واسطے تُسے بھی مصورت نہ کرنا ساڑے بھائیو چونکہ ڈویزنل ناظمِ اللہ اچار زلے نے پنجاب دے اندر کنے ڈویزن نے فیرودہ اونا جناب شمالی پنجاب جنوبی پنجاب ٹھیک ہے وستہ پنجاب اوہ تقریباً ہر پنجاب دے وچھ تین ڈویزن نے تے ڈویزن لاہور دی میرے کل ذمہ داری ہے جی دے اندر چار زلے نے زلہ قصور ننکانہ شیخ پورا اور لاہور کس بنا تو نہ لکھیا ہے اڈویزن الناہور الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام 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 اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْأَصُرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سَدَقَ اللَّهُ لَذِي مِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِيشْ يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ میں نے نہیں سمجھا ہوں دی بندے عجیب ہی انتظار پر کر دینے کہ مولوی شانواکھے گاتی ایسی درود و سلام پڑھاں گے السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمًا نَبِيشْي اچھی آواز ویچ پڑھو درود و سلام اینے کے حضور محتاج نے لیکن اینہ ضرور ہے جڑا اچھی آواز ویچ درود و سلام پڑھ دا ہے اللہ او دا نفاق دور کر چھڑ دا ہے او دوچ منافقت نہیں رہن دی نفاق دور ہو جان دا ہے اس واسطے اور پھر ایسا وظیفہ اے ایسی عبادت اے ادھوچ جنہ مبالگا کرو ریا کری کرو وخا وخا کے پڑھو اللہ ادھا پھر بھی سواب عطا فرما دا ہے اور پھر دعا ہوئے عبادت ہوئے دے تو علاوہ قبول نہیں ہوں دیجئے اسی بیٹھے ہاں ایک عظیم مقصد واسطے محفل پاک دے اندر تو ساڑھی ابتدا بھی حضور نے ساڑھی انتہا بھی حضور نے حضور تو علاوہ چارہ کوئی نے دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی اس واسطے کل نہ لو بیترے کے کل پشتائیے اج سنو اللہ نے ویلہ دیتا ہے وقت دیتا ہے اسی محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کہ زبان تے مور کوئی نہیں لگی ہوئی ایک ویلہ آئے گا لگ جائے گی تو حضور دی بارگاہ دے اندر جھوم جھوم کہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا خاتم النبیین بلغ اللہ بے کمالہی کشفت دو جا بے جمالہی حسونت جمیع خسالہی سلو علیہ وآلہی امداد کل امداد کل ازرن جو غم آزاد کل دردین دنیا شاد کل یاغو سے آزم دستگیر اللہ جل جلالہ وآدم شانہ دی حمد و صناب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی سونی پاک بارگاہ دے اندر حدیعہ درود و سلام پیش کر انتو بعد نہائی تھی واجب الہترام برادران سلام اشاقان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سٹیج دی زینت علماء کرام صناخان عزام نقیب محفل اللہ کے دی جتنی بھی شخصیات حضور دی غلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری گفتگو وہ نہیں دیر تا کیے جنہی دیر تک علامہ صاحب آندے نہیں ٹھیک ہے علامہ صاحب جدو تشریف لے آنگے میری گفتگو مکمل ہو جائے گی ٹھیک ہے تو علامہ صفر بیان کرنگے میں آپ حباب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دے اندروں سورة العاصر تلاوت کیتی ہے میں ساری برکت واسطے تلاوت کر دیتی ہے جسے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے دی قسم بیان فرمائیے سبحان اللہ زمانے دی قسم بیان فرمائیے اور آکھیں آکے انسان خسارے دے اندر انسان خسارے دے اندر ہے لیکن مگر او لوگ کہ جنہ نے چنگ عمل کیتے ایمان لے اندر پھر چنگ عمل کیتے او خسارے بچ نہیں او کیے خسارے بچ نہیں خسارے بچوں بندہ ہیں جنہوں رب نے زندگی دیتی مولت دیتی عوضہ دیتا منصب دیتا ان جو کہہ لو کہ مسجد دا امام بنا چھڑیا یہ بڑا بڑا منصب ہے امام تے بنا دیتا تے لیکن کی دو کھلون دی واری سی مولوی ساوری لمحے پہا گئے حضور نے فرمایا کہل امام جنہ دن کہ امام ڈھالے یعنی جو مشکل وقت آوے اوکھا ویلا آجاوے جس مسجد دے ممبر تے بے کے ساری زندگی اس بندے نو عزت ملی ہووے وقار ملی ہووے جنہوں مسجد دے عزت دا معاملہ آوے صفان دی عزت دا معاملہ آجائے او لمحے پہ جائے او خسارے دے اندرے تے جڑا ڈٹیا رہ جاوے اللہ رب العالمین انہوں ایتھے بھی نوازتا اگے بھی نوازے گا اور مسجد دے افتتاعتیں آیا نا مسجد دے مدرسہ فدا کا یا رسول اللہ کڑا سونا نام ہے فدا کا یا رسول اللہ جڑا کھلوتا رہا ڈٹیا رہا او خسارے وچ نہیں یا انجھ کہلو کہ جنہوں رب نے مال دیتا اے انہوں مسجد بن رہیے رب نے کس انہوں مال بھی دیتا ہووے اے دائیں بائیں آلے جڑے لوگ نے حباب نے اور دیتے مال وچوں اللہ دے گھر تے نہ لاوے ضرورت بھی یہ تے سمجھ لو بندہ خسارے دے اندر تے جڑا بندہ سارے چیزاں تو نکل کے بالا تا رہو کے راب دے گھر نو بناے گا اللہ دی قسمیں ایتھے بھی نجات پائے گا اگے بھی نجات پا جائے گا ایتھے بھی نجات پائے گا اگے بھی نجات پا جائے گا تے ہندیاں سندیاں اے میری گل ذرا چتنا ہندیاں سندیاں جڑا بندہ راب دے گھر تے نہ لاوے طاقت بھی راب نے دیتی ہووے اللہ رب العالمین جلہ مجدالکریم نے موقع بھی دیتا ہووے تے کل قیامت اللہ دن بندہ وہ پشتائے گا وہ بندہ ایتھے بھی خسارے بھی تے اگے بھی پشتائے گا تے جڑا ساریاں چیزاں تو بالا تر ہو کے اللہ دا گھر بنائے گا اللہ رب العالمین جلہ مجدالکریم دا او بندہ ایتھے بھی سخی ہووے گا اگے بھی سخی ہووے گا میں ایک مثال دے تو ارتے مثال بیان کرنا اجی دو محول تھوڑا جا خراب ہویا تے بڑے بڑے مولویوں نے لکھ کے دے دیتا پیرہ نے لکھ کے دے دیتا ساڑھا تحریکے لب بیکنا نبو وطنالطلق کوئی نہیں نمو سے رسالتنالطلق کوئی نہیں ہویا ہنج آخر کار کی ہویا جدو رابن عزت دیتی ہون اوبندے مو لکاندے پھر دینے مو چھپاندے پھر دینے لبیک آلے سینہ تان کی آج میں یہی کہندہ لبیک یا رسول اللہ نبو 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 اے میں میں مثال دیتی ہے مثال دیتی ہے اور گال لین جی جے گال لین جی یا ان جی کہلو جنہ پی ٹی آئی نو ووٹ دیتا ہے وہ کہندہ اللہ دی کسمی اسی تک کوئی نہیں دیتا انہوں نے کہاں مزہ آیا ہی تبدیلی دا سواد لیا ہی تبدیلی دا نبو مرنا چاہی دا اس بندے نو میں اجھ لاہور تو آ رہے ہیں رہلی تو واپس آیا لاہور دے اندر جنابے والا جگہ جگہ تے فلیکسان جگہ جگہ تے بینڈر لگے ہوئے انہیں کہ حکومت آلے حتجاج کرنے لگے انہیں سمجھو بھاری گال لیں ستائی مارچ انوہ سی جی ڈی چوک چلے ہیں اپوزیشن کوئے میں اپوزیشن دی فیور ویچ گال نہیں کر رہا کیونکہ جمیں دے ہو او میں دے اپوزیشن کوئے فیرتے سمجھ ہوں دی یہ اور گورمنٹ آلے کہندے نے اسی بندے کٹھے کرنے لگے ہیں ہائے 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 جنہ چیزہ تو سانو ڈک دے رہے اور جنہ چیزہ تو نبیس بنا کے سانو کل ادم کل ادم آکھے آ ہو دیکھو میرے راب دی قدرت کنی اللہ دی قدرت کنی عزت والی یہ مقام والی یہ کہ آج وہ خود مجبور ہو گئے نیسے یہ کم کر یہ لیکن جڑے عاشق لوگ نے کوئی نا چیزہ نو نہیں بندے تُسی کہو گے کہ میں صرف مسیطی تے رما گا نا نا گالتیں ساری ہونی ہیں ہزی ہو مولوی نہیں جنہ دی مصدد وے تقریر اور بزار وے چھو اور سیاسی معاملے وے چھو اور کلان تے اور ختم تے اور چودری جا جنابے والا کوئی معاملہ پتر دی شادی تے آجے اور نا نا ساڑے بابے نے اک کو گل سمجھائی کو یار دی گل سنا ملا نا لمے پینڈے پا ملا نا علمہ وچ پسا ملا بس یار دی گل سنا ملا یا رسول اللہ حکچار یار یا علی زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ عزیزہ نے گرا مجڑے آشک لوگ گندے نوے نا چیزہ نوڑی بیندے کیونکہ عشق کردائے اپنے مرزی دے کم نا علمہ وی خدا نا پھرا وی خدا او جیتے چاوے چکادے وے آشک دسر نا اے کاباتے نا کربلا وی خدا حدیدہ نے گرامین کا شک دیگل کرتا جاوہ جڑا عاشق گندائے نا چیزا نوڑی بیخدا آؤ جنابے والا ایک نبی جا سچا شکے مکہ تو چلے آ مدینے آیا جنابے والا جی دو مدینے آیا مدینے والے آ پوچھے آ جنابے والا کی لین آیا انہیں کہا میں کو جنہی محمد عربی نومل رایا تو کہ میرے خالہ لامہ صاحب آگئے نے تو میں جڑی گل کیتی میں گل چھڑ دینی ہے ازین وچھ رکھوں میرا ایک طریقہ کار ہوندھا ہے بھی آئے میں چمبر کے بیٹھے رہو مہگ نو چمبر کے بیٹھے رہو ٹھیک ہے میں چھڑ دینا ہے مہگ چونکہ میں گل کیتی ہے میں اس وقت شارٹ کر دیتا ہے اور آخری گل ایوی گل وچھے ہی کہ میوس ہونگے قیامت والے دن جنا نو رابنے دیتا ہے او اللہ دی راہ تے نہیں لانگے تے میوس ہونگے عزیزانِ گرامی کل قیامت دا دن ہوئے گا لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک 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 جانن سور ان لوں لبائک لے بھائی لے بھائی لے بھائی اللہم صاحب تو شریف لیا یعنیت میں بالکل گفت کو مکمل کرن لگا مہاں میں تو اڈنال گل کیتی سی مایوس کے انجھو انگے کہ جی میں اے جی دو اکھا ویلا آیا میں پھر اوئی مثال دیاں گا تے ہویا کیوں نہ کہ یہ ساڑھا لب بیک نال تلق کوئی نہیں لیکن ہویا کی پھر جی دو رب نے عزت دیتی حضور دی عزت دے صدقے او پھر جناب نہ مو چھپا دے پھر دینے شرمندہ نے تے قیامت والے دینہ دیدہ نے گنامی جنہو رب نے مال دیتا ہے اللہ دی را دے خرج نہیں کرے گا تے ہو بھی جناب والا قیامت والے دینہ شرمندہ ہوئے گا شرم سار ہوئے گا عزیزہ نے گنامی سنو مسلمانہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کل قیامت دین ہوئے گا عزیزہ نے گنامی ایک کشتی نوما ایک چیز ہوئے گی جناب والا کچھ لوگ انو چلان والے اونگے کچھ لوگ اتے بیٹھے اونگے کچھ سجے کبے اونگے کو جہاں کنوالے اونگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جناب والا اعلان اپنے صحابہ دے اندر کیتا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوہ کشتی تو مراد کیے تیرے تھے میرے مصطفی قریمہ کلی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کشتی تو مراد مسجد جڑے اگے اگے چل دے اونگے اوہ موزن اونگے جڑے بیچ بیٹھے اونگے چمڑے ہونگے سجے کھپے اوہ نمازی ہونگے اوہ اوہ نانو جنت بچ لے جائے گی عدیدہ نے گرامی ایتھے میں پیغام دینا چاہنا ہاں رب نے مال دیتا ہی آج مال اللہ دیرا وچ خرج کرنا تیرا کم ہے جڑی تیرے تھے میرے مصطفی قریمہ کلی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دیتی ہے اوہ کشتی نوما جڑی مسجد ہوئے گی پھر اوہ دے نال چمڑ کے تمہیں جنت بج ٹور جائے گا تے کوئی لوگوں تھے پریشان ہونگے میوس ہونگے اوہ کہنگے ہائے کاش کے اسی بھی کچھ کیتا ہوں دا تو اس واسطے اس میوسی تو بہتر ہے کہ آج اللہ دے کار دے نال وابستہ ہو جاؤ آج اللہ دے کار نال وابستہ ہو جاؤ جی اللہ دے کارے تھے بنان واسطے علامہ صاحب نے شبیر بھائی بابا نواز اور انہاں نے کوشش کیتی ہے انہاں نے جگہ وقف کر دیتی میں اوہی لفظ رپیٹ کرانگا کہ جدو وقف کر دیتی جاؤے ہو کسا دی ملکیت نہیں ہوندی اللہ دی ملکیت ہے ہاں اوہ دے ویچے یہ نہیں ہوندہ ہوندہ اور اہل سنہ واجمات انفیب بریلویاں دی مسجدیں ایتھے گالوی اوہی ہونی ہیں ہاں ایتھے گالوی اوہی ہونی ہیں جڑی ساڑی آلہ حضرت نے کیتی ہے امام اہل سنت نے کیتی ہے امام احمد بن حمل نے کیتی ہے فضل حق خیرہ باتی نے کیتی ہے ایس دور دے مجدد جناب اولا قبلہ امیر المجہدین نے کیتی ہے گالوی ہو ہی ہونی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جللہ مجد القریم اپنے حسب وعدہ این ہی کے ٹیم کنہ ہویا پانچ منٹ ہویا یا سات منٹ ہویا بابا جی رحمت اللہ تعالی فرمان دے اندیساں گالت ایک بھی بڑیئے بندہ گال جنے آلی کرے دھونکڑ چھڑے گالت ایک بھی بڑیئے تو اللہ تبارک و تعالی تو انہوں سارے انہوں میں انہوں میرے سمیت علامہ نئی مردہ گردیزی صاحب چکے دے مطمئم نے انہ نال مسجد دی مد دے اندر تاون کرندی توفیق آتا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سانوں اس تمیر دے معاملے دے اندر حصہ بنن دی توفیق آتا فرمائے حصہ بنن دی توفیق آتا فرمائے کھل لڑائی والا حصہ بنن دی توفیق نا تا فرمائے ممی اٹل آئی سی جی میرا بھی حصہ ہے بھائی لا دیتی رابگولو عجر لینہ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے جی میرا بھی حصہ ہے یہ اللہ کو لینہ جن نے اٹل آنی ہونے اللہ کو لوں تو اللہ تبارک و تعالی جللہ مجد الكریم جن نے بھی حباب آئے ہو دوست آئے ہو میری طرف ہو تو انہوں دعوت دے ہون جناب علامہ صاحب میز باننے ہسی کتے جانے ہاں اوٹھے کوئی میز باننے دائے پرسو تو اڈا میں میز باننوں مانگا پتہ ہے تو انہوں پتہ ہے نا جگر گوشہ امیر المجاہدین علامہ آنس حسین رزوی صاحب تشریف لے آ رہے ہیں کوٹ حسین دی سر زمین تے علامہ شاید چشتی صاحب آف گجرات ہوئی تشریف لے آ رہے ہیں خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن قادری صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی خیضر الاسلام نقش بندی اوفلا اور وہ بھی تشریف لے آ رہے ہیں اور جرنیل اہل سنت سرمایہ اہل سنت آ فخر و صداد واہ سیدہ تیری عظمت نو سلام ہے پیر طریقے طرح بھی نے شریعت پیر سیل زہیر حسین شاہ صاحب بھی تشریف لے آ رہے ہیں تو اس واسطے تو ساتھ سارے آنے ہونائیں علماء اکرام آپ نے نال نال توڑے بندے بھی مگننے نے تیویر نے نا سارے اللہ تبارک و تعالی عمل دی توفی کر دی درانے خطاب آل نبی اولاد علی گل گل شنی علی حضور قبل عالم پیر سیدہ شاہد حسین گردیزی صاحب آج تشریف فرما ہوئے عزیز سارے دل دی اتھاگ رہے ہیں دن آدم انہوں نے خوش شامدید کہنے ہیں ماشاءاللہ جدوی ختم نبوت دیواری آئیے گول لے تو پیر سیدہ میرے علی شاہ صاحب آپ باپ شاہی محجت آ کر ہر پلیڈ فارم تے کھڑے ہو کے کہندے رہے آپ ہر پلیڈ فارم تے کھڑے ہو کے کہندے رہے کہ جنہوں ختم نبوت تے اتبار نہیں وہ کل بھی حرامی سی وہ آج بھی حرامی ہے اور مولانا عبدالستار خان یعزی بابا جنہوں تخت تارتے لڑکایا گیا کہ بابا ختم نبوت بھی گل کر دائے آپ نے فرمایا کہ ساڑھیاں گردنا کٹ دے ساگدیاں نے لیکن ختم نبوتیں مام لے تھے پیچھے ہٹے نہیں ساگدیاں میرے مرشد کریم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محادث علی پڑی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا مرزے قادیانی کٹ دے ہن نبیدنا مفردے ہن نبیدنا مفردے اے مرزے قادیانی ہن نبیدنا مفردے آدم عصہ مصہ عجریف شیز اے مرزے قادیانی تورہ نام مجرد کیوں ہیں اے جمع کیوں ہیں آپ نے فرمایا جڑا غلام دائے اوہ احمد نہیں ہوں دا اور جڑا احمد ہوں دائے اوہ غلام ہیں نہیں ہوں دا آج چودہ سو سال تبال ساڑھے چودہ سو سال تبال بابا جی خادم حسین رجلی صاحب علم لیکھ اٹھے اور کہنے گے ہر دور چوازے ہی آئے گی تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو میں ہور کے سیدہ نہیں ہونہ ملو تیرے ہوندہ چاہ بابا میں پنچھی تیرے پھنجرے دا ملو حتی چوک جگہ بابا میرا تانمہ نے نچنا چاندہ ہے لبائق دے نارے نالا چاہ بابا لبائق 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 یا رسول اللہ لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق 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 جیدو اسی مر جاں مانگے اوہ تو سوڑنے اندر کہنا ہر یہ اسی سلامتا دورا بہق لبائق لبائق یا رسول اللہ لبائق 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 یا رسول اللہ ایک ہی جنل دنیا دار کمی میں ایک ہی جنل دنیا دار کمی میں چنل مالے سو گئے ویچ مدینے لپی 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 دیا رسول اللہ لپی لبائی لبائی کیا رسول اللہ بطن آزو گستا ہے نبی کو غارت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ جس بندے میں شرمان دیئے او والا بندہ ہاتھ تھلے رکھے گا جس بندے میں شرمان دیئے او والا بندہ بھلے گا لبائی لبائی ہم سو بھی حشر جلیں گے شاہِ برار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سلار کے ساتھ یہ تو تابع کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون لبردہ رہتا ہے پرودیوار کے ساتھ اے مجھے ہم بھی سنیں گے کچھ ناتے رگینی تارے ملاقات ہوگئی شاہِ برار کے ساتھ لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ نہ سر چکا کر جئے نہ مو سپا کر جئے سپندر کی نظروں سے نظریں ملا کر جئے دو دن ہم کام جئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ کر رہے تھے جو شمہ جلا کے جئے لبائی 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 کیا رسول اللہ لبائی لبائی کیا رسول اللہ تاج دار ختم نبو زندہ بار زندہ بار حضرت جی پتہ نہیں میرا اتھی آنو بے یا نہ آنو بے حضرت صاحب دے قدمہ دے اتھراخ دے ہوں یا کہنا چاننا ما تاج دار ختم نبو دے جڑا نعرہ ہے نا اے انجل نعرہ لانا لائی نہیں دو سو وی وول اپنا ایمان بچانا سے دو سو وی وول نالدہ دا ایمان بچانا سے چار سو چالی ووڈ ڈالا جڑا نعرہ ہے میرے بابے خادموں سے ہیں رسمی نے دیتا ہے جس سبندہ دیاں رکھا دے اندر جنا جو اوش ہے یا جس دیاں بازوں دے اندر غازی عباد سلمدار جس صدقے اللہ نے اتھانچے جان دیتی ہے حضرت جی میرا مائک تھلڑے گا آواز میں ٹاڈی سننی ہے میں ہر جگہ جا رہے جا کے بابے خادم سین رسمی دے نعرہ لانوہ الحمدللہ منو کسا دی کہیں دے ضرورت نہیں مالک جان دے نے جنہ دا کام ہو رہے ہیں آواز میں ٹاڈی سننی ہے جس سبندہ دیاں بازوں دے اندر جنہی طاقت ہے اوہ والا بندہ بولے گا جیڑے بندے نو شرم آن دیئے یہاں کبراہ پندہ ہے اوہ والا بندہ تھلے رکھے گا جس انہوں نہیں آن دی آئی دی رہا دی پوری گونجلی آواز آجائے یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبو حضرت جی میری نقابض ختم ہو گئی حضرت صاحب دا خطاب شروع ہو جائے گا ایک نعرہ میری مرضی نال ایسرندل آ دیو کہ مرضی ہونجی مرجے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو جیڑا منکر جیڑا منکر حضور دی محفل دائے پوڑی ربو تقدیر سڑی ہوئی ہے پاڑی سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا گاجے کے جاں کھونے سبحان اللہ حضرت جی بڑے خوش پسمت بیٹھے ہو جیڑا منکر حضور دی محفل دائے اوڑی ربو تقدیر سڑی ہوئی ہے ناد دا ناز ان کے مو رہے ہیں جو سوچے جاندہ جی میں شیعت دی مکھیا انہوں لڑی ہوئی ہے تجیڑا حضور دی محفل کروائی جاندے ہو انہ دی گڑی یا سمانہ دے چڑی ہوئی ہے انہوں دوزک دی اگنے سار نہ کی جی دی باہ میرے مدینہ علی نے پھڑی ہوئی ہے انہوں نے جیسے بندہ دی بازو جیسے دی بینی جیسے دا گھوٹے جیسے دی کلائی میرا چاندہ ہے نا مدینہ علی دی ہاتھ دی اندر چلا جائے اوہ والا بندہ دونوں بات چاہ کیا کھے گا تاجدار ختم نبو میں ملتمیز ہوں حضرت صاحب سے اپنے خطو خوبصورت خطاب زشان سے ہمارے اقلو ازان کو منور کر دیں آئی دی محفل دے اندر میرے بہت ہی پیاری دوست حضرت علامہ مولانا نعیم رضا گردیزی صاحب آپ دی دستار بندی ہوئی ہے اور آپ دی محبت بھی ہے کہ آپ اپنے نال دستار اتھو لے کیا انہیں اور آپ دا ہی تراشیہ ہویا نگینہ جناب محترم نعیم رضا گردیزی صاحب آپ دی جیڑی دستار بندی ہو جائے گی اس تو بعد حضرت صاحب دا خطاب ہو جائے گا یہاں خطاب تو بعد ہو جائے گی یہاں پہلنا ہو جائے گی جس طرح آلِ نبی اولاد علی نے پسان دے کیونکہ میں کہاں تھا اس کرم کے قابل حضور کی مندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا جو بات اب تک بنی ہوئی ہے اور یہ سرکار کا در ہے در شاہہ تو نہیں جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ کرم ان کا ہے محدود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے یہ بحث نہ کر خوش میں آ اور بھی کچھ مانگ اور جو لی ہی میری تانگ تھی کیا مانگتا میں ان سے وہ تو کہتے رہے کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دے اور کہیں میرے مانگتے کا بلا ہو عالم ایسا کے مٹھی زبان والا سوتے مجمن اس حدا جگان والا تجس خطیب نام بلانا بڑی دورویں چال کے آنا اس پنڈال دے اندر ہے کوئی بندہ نعرہ کچھ کے لانا کوئی بندہ نعرہ بلاند کرے میں حضرت صاحب اور ہم آئے کا والے کرتا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال یلک کریے مدان دے بچھلے کے کارکے دے گدر بھی شیر ہندا جنسا جنسا میں سے فرق ہندا امب ہندا بیر بیر ہندا گدر کھلا بھی روے روے گدر چہر پنجرے میں چھویں شیر ہندا اجمل مولا لیدہ ماننا را تدی مشکلہ میں چھویں کہ رنگا بس پنجھ نعرے پنطری سللخ نعرہ ہالاری نعرہ ہالاری نعرہ ویسیہ تاج دارے خط میں نبو موسیقی موسیقی